اسلام علیکم میرے پیارے دوستو ابھی ہم موجود ہیں عبداللہ شاہ غازی کا دربار پر یہ پیچھے آپ کو دکھا رہے ہیں دربار یہ لکھا ہوا ہے صبح سات مجھ سے لے کے رات بارہ مجھے تک عبداللہ شاہ غازی کا دربار کھلا ہوا ہے تو اگر آپ کے پاس گاڑی ہے یہاں سے انٹرہ ہو گئی یہ جو بنی ہے یہ پارکنگ اریا یہاں سے اگر آپ پیدل ہیں تو آپ کے بھائی سیدھے ہاتھ بھی نا راستہ بنایا ادھر بھی آپ جا سکتے ہیں ابھی ہم اندر چلتے ہیں ہم نے تو زیادہ پیدا لی جانا گاڑی ہم نے پیچھے بھائی کھڑا کار دی ہے تو اندر جاتے ہی آپ کے جانا یہ نظر آئیں گے چیزیں کچھ دکھاتے ہیں آپ کے یہ سپیوں کی بھائی چیزیں کچھ بنی ہیں یہ دیکھا ہے یہ یہ کافی سارے ہار جانا یہ صرف آپ کو سپیوں کی کراچی میں ہی ملیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ آپ کو بھائی بڑی اپنی خوبصورت چیزیں یہاں پر ملیں گی تشبیر کی زیادہ اور باقی چیزیں بھی آپ کو یہ ہی سے ملیں گی لیکن ابھی ہم ہی دو خود نہیں کرنے آیا چلتے ہیں اوپر ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں بھائی اس وقت چیکنگ ہی لگی ہے بھائی پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ یہ چیکنگ ہی کرتے ہیں اندر جاتے ہیں اس لئے کوئی ایسی چیز نہ لائیں جس کی وجہ سے آپ کو ادھری بائی روک لیا جائے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ چیزیں لگی ہیں وہ ساتھ دکانیں اور کسی نے دیکھ رہا بانٹنے ہو پھول رہا لینے ہو مہانے لینے ہو چادریں مگرہ کوئی چیز بھی آپ کو چاہیے تو وہ بھائی آپ کو وہ بھی یہاں سے مل جائے گی کھانے پینے کی تمام چیزیں جو بانٹنے کے لیے بھی آپ کو بہتری ملے گی آگے آگے بھائی یہ دوسری دفعہ پھر یہاں پہ چاہنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ دیتے پارک ملیں گے اور پھر جمع کرویں گے دیتے بھائی ٹوکن لیں گے اور پھر ہم چلیں گے آگے یہ انٹرس ہے بھائی یہاں سے دوسری ہو جاتی ہے وہ سامنے بھی لکھا ہوا ہے مزار شیف صبح ساتھ مجھے کھلے گا رات بارہ مجھے باندھ ہو جائے گا جمعہ رات پہ مزار رات کو ایک مجھے باندھ ہو گا یہاں سے آپ اپر جائیں گے اس کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سب سے بھائی جانا فیلڈنگ ہے اس کو نام دیا گیا بہریہ ٹوکرچی بکنہو یہ بہریہ ٹوکرچی کا نام دیا گیا ایک بہریہ ٹوکرچی کا نام دیا گیا بہریہ ٹوکرچی کا نام دیا گیا یہ پاکستان کی سب سے بھائی بنے گا اب بھائی یہ دیکھیں بھائی یہاں سے آپ اوپر جائیں گے چلتے ہیں اوپر اسلام کر کے آتے ہیں وہ سامنے بھی لکھا ہوا ہے لنگر نے آج کی دیکھیں پکائی کی پکی پکائی دیکھیں ہر وقت پیار ملیں گی بھائی یہاں سے اوپر جائیں گے ایک دفاہ پہلے بھی ہم آئے تھے بچبن میں اس وقت تو کافی مونچا لگ رہا تھا بھی تو ہیترا مونچا نہیں لگ رہا پتا نہیں جلدی جلدی جانے کی کوشش کریں ہر دکھیں یہاں سے ہوا کیا گا یہ دلدے لگیں گے یہ بھی قبریں ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے کبریں ہیں لیکن ہم چلتے ہیں اوپر دلشہ غازی کا دروار پر سبحان اللہ یہ دیکھیں بھائی کچھنا اچھا محول ہے کچھنا حسرت بنایا گیا یہ چیزیں مان رہے ہیں بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھائی حضرت سیدنہ دلشہ غازی کا جو شادی پر بیندن کیا کہنا ہے کلہ یہ وہ ہے دواشوہ مہمینی ہے لیکن دیکھیں بیسے ہر جگہ پر لکھا ہوگا ہے کہ بیڈیو بنانا ہوتا ہے یہ بیانا سخت منا ہے لیکن ہمیں بھی بنا رہے ہیں بھائی اللہ کی چلو اللہ حیر کرے یہ تھی بھائی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کولی ہر جمرہات کو بہت نمازشہ یہاں پر ہوتی ہے یہ دیکھیں بھائی اوپر سے ایسا منزر نظر آئے گا دواشوہ ہم آگے ہم آگے ہم نیچے جائیں گے جب آپ بھائی نیچے اپریں گے تو آپ کی اس طرف ہی کافی ساری جوانا سامان نظر آئے گا دکانیں نظر آئیں گی جہاں بھی آپ پکھی بکائی دیکھیں جوانا لے سکتے ہیں یہ بھائی آپ کو سارا بگار نظر آئے گا اس وقت رشت تو بہت کم ہے کیونکہ دن کے ٹائم ہم آئے ہیں یہ دیکھیں گے رشت بہت کم ہے لنگر کے لیے دیکھے تیار ہیں تو کسی نہ لے نہیں ہے تو بھائی یہاں سے بھی حریت سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرف واشنوں میں اگر کسی نہ جانا ہو گیڑی واشنگ جنس واشنوں یہ دیکھیں بھائی سیدنا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ اللہ ہے یہ بھائی لگتا مسجد ہے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں لوگ یہ بھی یہاں ہوں گو کریں گے نماز پڑھیں گے کسی نہ نماز کر رہا پڑھیں گے تو بھائی یہاں پہ آکے نماز پڑھیں گے عبداللہ شاہ غازی کا جہاں پہ چشم ہے نیچے چلا گیا اور اس طرف یہاں پہ آپ کو بھائی لنگر بھی ملے گا اگر کسی نے لنگر وگرہ کھانا ہو تو یہاں پہ آکے بھائی کھا سکتے ہیں یہ بھائی پھول عبداللہ شاہ غازی کا دربار پر جو پھول لوگ ڈال کر جاتے ہیں بعد میں یہاں پہ یہ سکھائے جاتے ہیں ان کا بتانی پھر بعد میں کیا کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سکھائے جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی کا چشنا مبارک اور چلا گاہ یہ ہے اگر آپ اندر جا سکتے ہیں اگر جانا ہو دیکھنا ہو تو اندر جائیں بھائی یہاں سے اندر جائیں جی بھائی ہم نے آپ کو زیارت کروائی دللہ شاہ غازی کا دربار کی تو جو جو معلومات کی ہم نے آپ کو بتائی کافی سارے باتیں اور بھی سنی ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر سمندر ہے کراچی سے ساٹھ فٹ اونچا ہے کوئی کہتا ہے سو فٹ اونچا ہے لیکن دللہ شاہ غازی صاحب نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سمندر رک جائے یہاں پہ کہتے ہیں اس وقت سے یہاں پر سمندر رکھا ہوا ہے اور بھی یہ جو جگہ جہاں پہ ہاتا ہے ان کا مسجد کا عبدالشاہ غازی کے دربار کا وہاں پر کہتے ہیں عمر لیاکت صاحب جو اداکار تھے بڑے مشہور وہ بھی یہاں پر دفنائے گئے ہیں ایک دو اور بھی اداکار ہیں وہ بھی یہاں پر دفنائے گئے ہیں ان کے وسیلیت کی وجہ سے تو اس لئے کہ جو بھی آئے یہاں پر دعا کریں ان کے لئے بھی تو ہمارے لئے بھی بھائی دعا کریں آپ لوگوں کے لئے ہم نے انفرمیشن کٹھا کی انفرمیٹی ویڈیو بنائی ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا آج کی ویڈیو کا حتیم کرتے ہیں ایک دو حفظ دیکھنے بھائی اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ